اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کے سامنے کرولا المقدسہ صاحبی خدمت میں حاضر ہیں اور اس وقت نظارین کا ایک بہت بڑا حجوم آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ آج شب اروین بھی ہو جائے گی اور کل اروین منایا جائے گا جس کے سلسلے میں مستقل مشایع کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں سے مختلف شہروں سے مختلف قضبوں سے مختلف دیہاتوں سے تمام صوبوں سے عراق کے جوگ درجوگ لوگوں کی منزل کرولا ہے اور اس وقت کل ہم نے گفتگو کی کچھ ائرپورٹ ایتھورٹیز کے ساتھ اور ان سے جاننے کی کوشش کی تو جو حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ایک رفلی آئیڈیا کے مطابق ابھی اروین کے بعد حتمی نمبرز جو ہے وہ وضع کیے جاتے ہیں کیونکہ تمام جو بورڈرز ایریا ہیں ائرپورٹس ہیں ان تمام کی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں تو تقریباً ابھی پچیس ملین لوگ جو ہیں وہ باہر سے صرف عراق کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور باقی عراق کے اندر جو یہاں پر وہ دو دھائی کروڑ لوگ آئیں گے مقامی وہ الگ ہے تو یعنی تقریباً تعداد جو ہے وہ آپ سمجھ دیں گے وہ کئی کروڑ میں اوپر پہنچ جائے گی تقریباً تین چار کروڑ اور جس نے کرولا دیکھی بھی اس کو پتا ہے کہ کرولا میں کتنی جھنگہ ہے اور یہی سے ایک بہت بڑا اعجاز ایک بہت بڑا موجزہ جو ہے وہ سید شہدہ کا ظاہر ہوتا ہے کہ کرولا اتنے بڑے لشکر کو اپنے اندر سمجھ لیتی ہے جس میں نہ خوراک کی کمی ہو پاتی ہے نہ پانی کی کمی ہو پاتی ہے کسی سے تمام چیزیں وافر مقداریں موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید رومان رزبی صاحب قبلہ سب سے پہلے سید شہدہ کا پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور سلام عرض کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ رومان بھائی جس طرح سے ابھی میں نے آداد و شمار بتائے کرمی جو ہے وہ اپنے آوچ کی اوپر ہے ہیٹ ویوز کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زائرین کا جو حجوم ہے جو رش ہے وہ مسلسل فرات سے تکڑا رہا ہے اور ہم اس وقت کھڑے ہیں یہاں پہ کسی زمانے میں فرات کا گھاٹ مشرع ہوا کرتا تھا اور یہی پر پیچھے میرے الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ دونوں بازو قطع ہوئے تھے مولا اب الفضل اللہ علیہ السلام کے اور جائے شہادت وہیں ہیں جہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے تو یہاں پر بلکل یہ دریا کا گھاٹ ہوتا تھا تو یہی پر یہی سے یہی وہ راستہ ہے جو پورے عراق سے لوگ کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو مین جو راستہ ہے وہ یہی راستہ مانا جاتا ہے یہی سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں تو رومان عزبی صاحب کیا کہیں گے آپ یہ مسلسل کربلا میں آمد لوگوں کی جاری ہے نہ گرمی کی پرواہ ہے نہ کسی چیز کی نہ کھانے کی نہ پینے کی یہ کون سا جذبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رفض اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام حسین السلام کو خدا نے وہ فضیلت عطا کی ہے خدا نے وہ اختیار عطا کی ہے خدا نے امام حسین السلام کی محبت میں وہ کشش رکھی ہے اس کشش کو اہلے بیٹ ٹی وی کے ذریعے ہم پوری دنیا تک پیش کر رہے ہیں پوری دنیا تک دکھا رہے ہیں آج یہ دن جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یقیناً بہت گرمی ہے اور سورج اپنی حرارت کے ساتھ پورے آب و تاپ کے ساتھ روشن ہے لیکن کسی دائر کو بھی اگر آپ دیکھیں یا اسے سوال کریں کہ اس دھوپ میں اس شدت دھوپ میں آپ بجائے اس کے کہ اپنے روم میں رہیں ہوتلز میں رہیں آپ اس وقت امام حسین السلام کی زیارت کے لیے کیوں جا رہے ہیں تو رسول اللہ کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ پیغمبر اسلام نے بیان کیا قتل حسین نے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا کر دی ایک شولہ پیدا کیا ہے جو کبھی تھنڈ نہیں ہوگا یہ حرارت کبھی تھنڈ نہیں ہوگا تو یہ وہ حرارت ہے یہ وہ انقلاب ہے کہ جو امام حسین السلام کے چاہنے والوں کے دل میں ہے یہ وہ جذبہ ہے کہ جو عزہداروں کے دل میں ہے زائرین کے دل میں کون بچہ کون بڑھا کون خاتون کون نوجوان کون بیمار ہے یہاں سب آنے کے لیے تڑپتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ صدا فاطمہ دہرہ فضا سے آتی ہے ہمیں حسین کی ماں کربلا بلاتی ہے نہ بھوک و پیاس کی شدت ہے نہ کوئی زحمت ہمیں حسین کی ماں روٹیاں کھلاتی ہے تو آج آپ دیکھیں کہ یہاں پانی پلانے والے اس سے وافر مقدار میں موجود ہیں کہ پانی پینے والے تھک جا رہے ہیں پلانے والا تھک نہیں رہا ہے پانی والے تھک جانے ہیں لیکن کھانا کھلانے والا نہیں تھک رہا تو یہ امام حسین کی محبت ہے امام حسین السلام کا جذبہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کے دل میں محبت حسین کا جذبہ ہے جو ہمیں کربلا کی طرف لے کے آ رہا ہے یہ ہمارے بلکل قریب محبت حسین السلام کا حرم ہے یہ روشن گم شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزین حقا کے بنائے لا الہ است حسین لشکر کی طرف روا دوا ہے اور اس لشکر کو دیکھ کر اس سمندر کو دیکھ کر اس ازدہام کو دیکھ کر اس تراؤر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں ظہور امام زمانہ کی خوشبو آ رہی ہے اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی خدا معرفت ادا فرمائے اور جس طریقے سے ظاہرین آ رہے ہیں اور ہم اس سے پورے قافلے میں شہادت امام حسین کو یاد کرتے ہیں امام حسین السلام کی تاریمات کو یاد کرتے ہیں بہت سے قافلے میں آپ کو ایسے لوگ ملے ہوں گے کہ جو حدیث حسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے قافلے کو کربلا کی طرف لے کے چل رہے ہیں اللہ اکبر کبریائی کا ذکر کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کا صرف اور صرف حدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کسی طرح کربلا پہنچ جائیں کسی طرح امام حسین السلام کے لشکر سے ملق ہو جائیں ہم اپنی آنکھوں سے عباد اللہ حسین کے روزے کی زیارت کر لیں اور آنے کے بعد لوگوں کی صرف تمنہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دمین کربلا کی آسمان پہ پہنچ جائیں اللہ سے دعا ہماری اس پروگرام کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے لئے ہم نائبو زیارہ ہیں دعا گو ہیں کہ خدا بند کریم آپ کو بھی اگلے سال اربعین میں اس عظیم مقام کی زیارت نصیب فرمائے تو ناظرین جو ہے وہ پروگرام کنٹینیو رہے گا ہم کوشش کریں گے آج آپ کو چلتے ہوئے زیارت کرائیں مختلف اور روزے کو مختلف جگہوں سے بھی دکھائیں اگر انٹرنیٹ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور تمام چیزیں ساتھ دیتی ہیں تو ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے سبحانہ میری ازمانی بھائی چلیے بسم اللہ ہم گفتگو کٹے پر چلتے ہیں آپ اس میں یہ جو سارے معاملات ہیں اس کا انتظام انسانیت کے بس میں انسانی کسی کمیٹی کے بس میں تو ہے نہیں بے شکتے آئیے کیونکہ اگر کسی انسانی حوالے سے آپ بات کریں کسی حکومی حوالے سے بات کریں تو کروڑوں لوگوں کو مینج کرنا ہے جس میں کوئی بد انتظامی نہیں ہے وہ اس کو مینج نہیں کیا جا سکتا تو کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا راست جو ہے وہ کارفرما ہے یقیناً یہ خدا کی طرف سے احتمام ہے یہ خدا کی طرف سے انتظام ہے اتنا بڑا کراؤن ایک مقام پہ اس کو مینج کرنا یہ خیرن انسانی جو طاقت ہے انسانی قوت سے باہر ہے خداوند کریم نے جو وعدہ کیا ہے خداوند کریم نے جو باتیں قرآن مجید میں ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ بے شک جو لوگ جو لوگ خدا کی اپنی جان دیتے ہیں خدا کے لئے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں خدا ان کا محافظ ہوتا ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے خود قرآن مجید کی آیت ہے کو ضائع نہیں کرتا جو بھی نیکی کرتا ہے جو بھی اللہ کے لئے اپنی جان کو قربان کرتا ہے خداوند کریم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اور خدا کی اس آیت کی مکمل تفصیل ہمیں اس وقت کربلا نظر آ رہی ہے کربلا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ امام حسین ساتھ و السلام کا فقط تربعی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کی زندہ تفصیل ہے یہ فقط امام حسین ساتھ و السلام کے ظاہرین کا کراوڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ خدا کا کیا ہوا وعدہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جو خدا کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دے جو فنا ف اللہ ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو خدا پر نصار کر دیتا ہے خداوند کریم اسے زندہ جعوید بنا دیتا ہے اور الحمدللہ اس وقت ہم جو اس کراوڈ کو دیکھ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ مکتب تشیع نہ صرف یہ کہ امام حسین السلام کے شیعہ حضرات ہیں بلکہ اس وقت اربعین کی جو آواز ہے یہ ایک عالمی آواز بن چکی ہے یہ جو صدا ہے یہ صدا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے مختلف مذہب کے مختلف مذہب کے لوگ مختلف ریلیجنز کے لوگ اس وقت اربعین دیکھنے آ رہے ہیں کہ آخر اس دور میں کہ جہاں انسانیت گنٹی لیٹر پر سانس لے رہی ہے اس دور میں اگر انسانیت کو دیکھنا ہے تو آج کربلہ لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا کہ کیسے یہ انتظام ہو رہا ہے کیسے یہ احتمام ہو رہا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے پریشان نہیں ہے یہ جذبہ ملائے ہمیں تعلیمات امام حسین السلام سے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری داست سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے امام حسین سلام کے کسی دائر کسی عددار کو پانی پھلا دیں تو یہ جذبہ ہمیں تعلیمات امام حسین سے ملتا ہے کہ اپنے وجود کو اتنا نفع بخش بناو کہ اپنے آپ سے کسی کو فائدہ پہنچا اور یہ الحمدللہ ہم امام حسین سلام کے دائرین میں وہ جذبہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پرچڑ کے ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کربلا والے ہیں ہم امام حسین کے عددار ہیں امام حسین کے ماتمدار ہیں امام حسین کے چانے والے ہیں الحمدللہ مولا عباس سلام کے حرم کی بھی ہم دیارت کر رہے ہیں تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہماری اس پروگرام کو ان سب کی نیابت میں ایک دفعہ ہم دیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا عبالفضل عباس ابنا مرمومنین السلام علیک ابنا سعید البسین السلام شاہ حسین بادشاہ حسین سرداد ندرہ دست دردست یزین حق کے بنائے لا الہ حسین شاہ حسین بادشاہ حسین سرداد ندرہ دست دردست یزین حق کے بنائے لا الہ حسین YO حق حسین حق عiform حق لہ حق حق لہ حق موسیقی